اور میرے نبیہ گھر میں آتے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ان کو ہاتھوں سے کھلاتے تھے اور خود کھاتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر اور گھر میں تشریف لاتے اور ان کے لیے ہاتھ بھی بشا دیتے پاؤں بھی یوں اور اپنی کمر سٹریٹ کر دیتے اور پھر اور پھر اپنے دونوں نواسوں کو کمر پہ بٹھاتے اور کمرے میں چکر لگواتے پھر ان سے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے پھر دونوں کو اتار دیتے پھر زینب کو بٹھاتے پھر ان کو کمرے میں چکر لگواتے چکر لگواتے ایک دفعہ چکر لگواتے حضرت جابر اوپر سے آگے کہا لہے بھائی بڑی وڈی سواری ہے بڑی وڈی سواری ہے تو میرے نبی نے فرمایا سوار بھی تاہوے ایک سوار کتنے وڈے ہیں بڑے وڈے سوار نے بہت بڑے سوار ہیں بہت بڑے سوار ہیں آپ نے عربوں میں عرب میں بچوں کو اٹھانا عیب تھا عرب سردار بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے پیار نہیں کرتے تھے میرے نبی نے دونوں بچوں کو یہاں نہیں اٹھایا ہوا تھا اس مونڈے پر حسن کو اس پر حسین کو اور لے کر باہر نکل آئے اور ایک بدو کرنے کو یا اللہ یا رسول اللہ یہ کیا آپ کو ان سے اتنا پیار ہے کہ ایتھے بھائی ہے ایتھے بھائی ہے میں ان سے پیار کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے ایک دفعہ عسامہ بن زید ملنے آئے آپ نے چادر اوپر کی ہوئی تھی وہ چادر میں دو ایسے سریعوں ابری ہوئی تھیں وہ بات ختم کر کے کہنے کہ یا رسول اللہ یہ کون ہیں آپ کی چادر کے اندر کون ہیں تو آپ نے یوں کپڑا ہٹایا تو ادھر حسن تھے ادھر حسین تھے کہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ بھی ان سے پیار کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا جو ان سے نفرت کرے گا اللہ ان سے نفرت کرے گا جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا یہ تو لڑ لڑائے میرے نبی نے ایک شخص مروان حضرت ابو حریرہ سے کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تم حسن حسین کو بہت ترجیح دیتے ہو یہ بنو امیہ کا ایک ٹاؤٹ تھا مروان کہنے گا میں دیکھتا ہوں تم حسن حسین کو بڑی ترجیح دیتے ہو یہ اچھا نہیں حضا وہ حرارہ بیمار تھا مرض الموت تھا ایک ہفتے بعد انتقال ہو گیا تو لیٹے ہوئے تھا کہا مجھے بٹھا دو بٹھا دو انہیں بٹھایا کہتا کہ مروان ان آنکھوں نے دیکھا ہم سفر میں تھے اور جناب بی بی فاطمہ بھی ساتھ تھیں تو ان کے کجاوہ اونٹوں پر تھے نا رونے کی آواز آئی میرے نبی آگے جا رہے تھے تو رونے کی آواز بچے دونوں رونے لے گئے تو اونٹنی کو پیچھے پہ یہ نہیں انتظار کیا کہ پیچھے سے اونٹنی آ کے مل جائے اور میں پوچھوں کہ کیا ہوا کوئی وکھو تزہی میرے نبی کی کی تحاسی کی کر چلے اب نے فوراں اونٹنی کو پیچھے دوڑایا پیچھے کی درہ اور بے قرار ہو کے پوچھا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ انہیں پیاس لگ رہی ہے انہیں پیاس لگ رہی ہے پانی کوئی نہیں ہے تو آپ نے اپنا مشکیزہ ٹوٹول اس میں پانی نہیں تھا آپ نے پورے لشکر میں اعلان کیا پانی کوئی پانی کس کے پاس کوئی پانی تو کسی کے پاس ایک کترہ پانی نہیں تھا تو آپ نے کہا مجھے حسن کو پکڑا تو آپ نے حسن کو پکڑا اور اپنی گود میں لیا یہ دیکھو زبان باہر نکال کر ان کے موں میں ڈال تو انہیں زبان کو چوسنا شروع کیا تو ان کی زبان سے کچھ رست نکلنا شروع ہوا آپ کی زبان سے تو وہ چوستے رہے چوستے رہے یہاں تک کہ ہسنے لگے پھر آپ نے ان کو پکڑایا کہا مجھے حسن کو پکڑا تو انہیں حسن کو پکڑایا آپ نے ان کو گود لیا اور اپنی زبان مبارک نکال کر ان کے موں میں ڈال دی ویسے چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے اور اس میں سے کوئی شہد جیسی شہد نکلتی رہی یہاں تک کہ وہ مسکرانے لے گئے تو آپ نے ان کو واپس کیا کہا تُم مجھے کہتا ہے میں ان کو عزت نہ دوں ان کو ترجیح نہ دوں فٹ مو تیری سمجھ پر تیری سوچ پر اہاہہہہہہہہہہے اہاہہہ اتنی عظیم حستیاں آپ گلی میں جا رہے تھے حسین کھیل رہے تھے تو آپ نے کہا پکڑو بھئی پکڑو پکڑو بھئی اور سارے لوگ کھڑوے عرب میں بچوں کو پیار کرنے کا رواج نہیں تھا امت کو سکھانا بھی تھا اور اپنے اظہار محبت بھی تھا آپ نے اتنا اظہار کیا کہ آپ تو دیکھ رہے تھے اس نے زبا ہونا ہے ایک دفعہ ایک اور حدیث حضرت علیہ فرماتے ہیں میں لکہ نبی کے کمرے میں داخل ہوا تو آپ حسین کو لے کر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں یہ باپ وہ نانا یا رسول اللہ کیوں رہے ہیں کہا یہ جبریل کھڑا ہے بتا رہا ہے کہ میری امت میرے بیٹے کو فرات کے کنارے زبا کر دے گی تو میں نے جبریل سے پوچھا کیا میری امت زبا کرے گی تو جبریل کہہ رہا ہاں آپ کی ہی امت زبا کرے گی اور یہ اس کی مٹی ہے جس میں اس کا خون گرائے جائے گا میں اس پہ رو رہا ہوں حسین پہ رونا تو سنت ہے وہ تو بھی شہید بھی نہیں ہوئے تھے اور میرے نبی آنسو باہر ہے اور یہ دفعہ کی بات ہیں کتنی دفعہ روئے کتنی دفعہ روئے ہاں آخری دن جانے کا سوار آ گیا بارہ ربیل اول آ گیا سات جون چھے سو بتیس ہجری یا تیتیس اور گیارہ ہجری اور آپ نے فجر کی نماز اشراق کے بعد بیگمات کو بلایا رخصت کیا کچھ نہیں بولے روانہ بیٹی فاطمہ کو بلایا ان سے کہا بیٹی میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں وہ رونے رکھیں کہا رو نہیں تو سب تو پہلے میرے کو لاؤنے چھے ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا پھر علی کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پر کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے دعا دیتے رہے پھر ان کو رخصت کیا اے سب بڑے آرام نال پھر آخر میں بچے بولایا حسن یا یوں لیا تو آنکھوں سے بند ٹوٹ گیا یہ بان نہیں لڑ جانتی بان لڑ گئے ٹک 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 کسی نے نہیں لکھا لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے نبی آگے دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑپ رہا ہے جب آخری دفعہ زہر دیا گیا تو اتنا تڑپ رہے تھے خون آرہا تھا پخانے کے راستے سے دھر تو حسین رونے والے ہو گئے بھائی مجھے بتا تمہیں کس نے زہر دیا ہے کہہ لے کہ حسین میں ایک دفعہ زہر نہیں دیا گیا مجھے کئی دفعہ دیا گیا ہے پر یہ زہر قاتل ہے اور مجھے اتنی تکلیف ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا اور میرے نبی کہہ رہے ہیں حسین میرا بیٹا ہے حسین میرا علی کا بیٹا ہے پھر آپ کہتے ہیں یہ دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں پھر آپ کہتے ہیں یہ میری دنیا کی بہار ہیں پھر آپ کہتے ہیں یہ میرے جنت کے پھول ہیں جس نے ان کو تکلیف دی مجھے تکلیف تھی فرمایا لیکن اس دفعہ جو زہر دیا ہے اس نے میری آنکھوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے تو حسین کہنے کے بھائی مجھے بتا تو میں کس نے دیا ہے کہ کیا کرو گے قتل کرو گے اسے کہاں قتل کروں گا کہ نہیں بتا تھا اگر اس نے نہ دیا ہو اور میرا ویسے ہی شک ہو تو بے گناہ میری وجہ سے قتل ہوگا اور اگر جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں اگر وہ ہی ہے تو اس بھی تا مرنے میں تا جاندہ پہ ہوں تو اس بھی مرنے میں اللہ دیسے ہم نے اپے ادنال لب بڑھنا مگا میں نہیں بتا تھا یہ آل رسول کے اخلاق حسین پہ تلوار پڑی اکیس رمضان فجر کی نماز میں ابن ملجم شور مچ گیا اس کو پکڑ لیا تو لوگ پٹی باندھنے لے کے وہ کہتا ہے جو مرضی کر لو یہ نہیں بچ دا پورا مہینہ تلوار زہر ہے جو بوڑ کے رکھی ہے پورا ایک مہینہ تلوار کو زہر میں ڈبو کے رکھا ہے یہ نہیں بچے گا سننے کے بعد تو آپ فرماتے سر لا دوئے تھا دو ٹوٹے کر دو اب دیکھو ایک اس نے کائنات کی افضل ترین ہستی کے سر کو پھاڑ کے رکھ دیا انہوں نے موت کا پیالہ پینے تک پہنچا دیا اور ایک اوپر سے یہ کہہ رہا ہے کوئی ندامت بھی نہیں کہتا ہے یہ نہیں بچنا جتنیاں مرضی پٹییاں بان لو اس نہیں بچنا پورا مہینہ تلوار زہر چھ رکھی ہے اس کے بعد مولا علی کیا فرماتا اسے گرم گرم کھانا کھلاؤ اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ اس کے لئے نرم بستر بچھاؤ اور اس کو آرام کی نیند سو لاؤ اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہی دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی بات ہے اسے معاف کر دینا اللہ اکبر اسے معاف کر دینا وح مولا علی وح اسے معاف کر دینا اور اگر میرے بدلے میں قتل کرنا ہو تو اس کو تکلیف نہ پہنچانا ایک ہی وار سے قتل کر دینا اللہ اکبر کیا بلندی ہے کیا کمال ہے حسین کو سر کٹانے کی ضرورت نہیں تھی جنت کے لئے وہ تو ماں کا دودھ بھی ابھی نہیں چھوٹا تھا تو میرے نبی نے فرما دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں رات کو سوئے پڑے ہیں سارے اور حسن کی آنکھ کھلتی ہے وہ کہتے ہیں امہ پانی پینا ہے پیاس لگی فاطمہ اٹھنے لگتی ہیں میرے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جا بیٹھ جا گھڑے میں پانی سامنے رکھا ہے آپ گلاس اٹھاتے ہیں گھڑے کی طرف نہیں جاتے باہر نکل جاتے ہیں سہن میں حضرت علی کی بکری کھڑی ہوئی ہے اور وہ مری المردہ ادوت ماسی کوئی نہیں دودھ گتھو اونا لیکن میرے نبی نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو لٹک کر دودھ سے نیچے آگیا بھر گئے پھر آپ نے پیسے دودھ نکالا گلاس فل کیا بھر کے اندر لائے تو اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے وہ بھاگ کے آگے آگیا حسین ذرا پھرتیلے زیادہ تھے وہ آگے آگیا تو آپ نے کہا پیچھے آٹھ تو پیچھے آگے تو اس فاطمہ کہلیں گی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے کہ نہیں نہیں میرے تو دونوں آنکھوں کی جھنڈک ہیں پر حسن نے پہلے مانگا ہے اس کو پہلے دوں گا حسین نے بعد میں مانگا ہے اس کو بعد میں دوں گا تو آپ نے پہلے حسن کو پھلایا پھر حسین کو پھلایا پھر فاطمہ کو پھلایا آپ نے خود نہیں پیا انہیں تینوں کو پھلا کر پھر فرمایا اور مولا علی سوئے ہوئے ہیں وہ نہیں اٹھے سوئے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم سب قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے بمکان واحد میں اور پھل اور دونوں بچے اور یہ سویا ہوا ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے ایک ہی جگہ پر ہوں گے حسن سر سے لے کر چھاتی تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے حسین سر سے لے کر چھاتی تک اپنے باپ کی تصویر تھے اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے اس مشابت کی وجہ سے میرے نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے دونوں کے ساتھ مل کے کشتی کرتے تھے گھر میں تشریف لاتے این اللکا وہ میرے شرارتی بیٹے کہاں ہیں دو جہان کی سرداری دیکھر بچوں کو وقت دیتے ساتھانا کھاتے انہیں کھانا کھلاتے ان کو گود میں دیتے ان کو سینے سے لگاتے کبھی ماتھا چونتے کبھی ہونر چونتے کبھی سینہ چونتے جب امام آلی مقام کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا تو اس نے موں پہ چھڑی ماری تو ہونٹوں پہ لگیں تو حضرت زید میں نے ارکم کھڑے ہو کر رونے لگے کہاں ظالم اے ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے